دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیرمہ کرتے ہیں میں نے جب ان کو کہا ان نے کہا آپ کا جاسوسی نظام بہت دیز ہے ڈائریکٹر حج پکڑے گئے ٹھیک ہے ہو گئی یہ رفتاری راو شکیل کی ٹھیک بہت اچھا ہوا فلی سپورٹ دا ایڈیا ٹھیک ہے نا لیکن اس سے ابھی جو بیچارے حجی میرے پاکستانی گئے ہوئے ہیں ان کی تو کوئی تصوریم صاحب جب دیکھیں کوئی سپورٹ وزیر مذہبی امور جب پریس کانفرنس کہہ کے یہ یہ ایسی بات نہیں ہوگا کہ وزارت مذہبی امور میں ایک مافیا جو ہے وہ سرکاری سرپستی میں کام کر رہے ہیں اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے وزیر پھر وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں اوپر سے فون آ جاتا ہے تو کہیں کہ یہ میرا ستیفہ خدا حافظ جگرگوشی اغزالی زمائے کہاں جائیں گے کیا بات کرتے ہو تم ماذا ایک چیز میں نہیں کرنا چاہتا تم مجھے فورس کر سکتے ہو بلکل ہے اگر آپ کے انٹریسٹیں ہیں وہاں پر تمہیں آپ ضرور میری بات کوئی نہ کوئی ہے نا تو پھر وزیر صاحب کیوں اپنے آپ کو اتنا بات صفحہ بنا رہے ہیں لیکن نصر صاحب اوپر سے لے کر لیجئے دیکھیں اس ملک میں ہر وزیر نے یا ہر سیکٹری نے یا وہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ وزارت حاج جو ہے نا اس نے کیونکہ اس میں بڑا پیسہ بنتا ہے ہر حاج کے موقع پر پدنا ستنہ عرب روپے جو ہیں وہ سائٹ پہ ہوتے ہیں اور یہ اور ہمیں شرد نہیں آتی اپنے آپ کے اسلامی ریپبلک اور پاکستان یہ تو آپ یہاں پر آپ وہاں حاج کرنے جائے نا جو انتظامہ آپ کو لگے گا دنیا میں بھارت سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جو ان کے انتظامات ہوتے ہیں جو وہاں پر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جس طرح ان کی ڈسپینسی چلتی ہے جس طرح ان کے حاج کے فیر کم ہوتے ہیں جس طرح وہ اپنے لوگوں کو مسلمانوں کو وہاں کے انسینٹیو دے کے حاج پہ جاتے ہیں کہ کم از کم یہ ان کی ایک مذہبی ان کا ایک پولیٹیکل انگل بھی ہوگا نا سپولیٹیزم کا بھی اشتہار ہو گیا اور اپنے بندے بھی خوش رہے وہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے جو ملک اسلام کے نام پر لیا گیا کیا وہ انسینٹیو نہیں دے سکتا اسلام کے نام پر ملک لے لیا نا تو اب حاج کیوں کرائے اس میں یہ آئیڈیا ہے اسلام کے نام پر اٹھا بڑا ملک جو لے کے دے دیا تو اب حاج بھی ان کرو ہر اس کے اوپر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں نسل صاحب اگر تو آپ نے اگر حاجی کے بارے میں آپ نے یہ تصور کر لیا ہے کہ اس بچارے نے جانا ہی جانا ہے اور ساری زندگی کی کمائی وہاں پر لٹانی ہی لٹانی ہے اور اس بچارے کی مجبوریوں کو کیش کرانا ہی تو پھر یہ ہر سال ہوگا روشکیل پکڑا گیا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص ہے بیرولہ ہزاروی ما شاء اللہ اتنے طویل عرصے سے روشکیل کو تو آپ نے لگایا اور پھر پکڑ لیا کیا اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو بیرولہ ہزاروی گزشتہ دس سال سے کر رہا تھا وہاں پر کسی کی نظر نہیں گئی اس لیے کہ وہاں سعودی اس کے پیچھے بارال روشکیل کی گرفتاری سے بہت پہلے ہمارے پارلیمنٹیرینز کی ایک ٹیم گئی تھی اور اس نے پروب کیا تھا اس کے ایک بڑے نمائیہ ممبر تھے سینیٹر ڈاکٹر خالد سومرو صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی ڈاٹ صاحب جی ڈاٹ صاحب بہت بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا عرص یہ ہے جی میں مشتاق سے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی رپورٹ کے نتیجے میں کچھ گرفتاریاں ہو گئیں لیکن سر کیا آپ کی رپورٹ کے بعد ابھی جو میرا پاکستانی حاجی جس نے آج حج کیا ہے اس کی تکالیف کچھ کم ہوئی ہیں آپ نے فالو کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو گئے تھے ہماری جو حج ریویو کمیٹی تھی اس میں کل پانچ ارکان تھے تین ایمین ایس تھے اور دو ہم سینیٹر تھے پوٹل پانچ رکنی کمیٹی تھی ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی مجاج نے گزشتہ سال خاص طور پر جن حاجی انہیں حج کیا انہوں نے ہمیں بے شمار خطوط لکھے صرف ہمیں نہیں تمام ارکان پارلیمنٹ کو خطوط لکھے ہم نے ان خطوط کی روشنی میں آواز بلند کی پارلیمنٹ کے اہوان میں اور ہم نے کہا کہ حاجیوں کی شکایات جائز ہیں اور ان کی شکایات کا اضالہ ہونا چاہیے اس پر قومی سمنی میں بھی بھرپور احتجاج ہوا سینٹ میں بھرپور احتجاج ہوا پارلیمنٹ کے باہر بھی شدید احتجاج کیا لوگوں نے گورنمنٹ مجبور ہوئی اور گورنمنٹ نے ایک پانچ رکنی ریویو کمیٹی تشکیل دی کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور ہم وہاں گئے رمضان المبارک کے بابرکت نہینے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے جا کے ساری صورت دیکھی ہم نے معلومات کی ہم نے گواہیاں طلب کی لوگوں سے حرم شریف میں بیٹھ کر قابط اللہ شریف کے سامنے ہم نے لوگوں سے گواہیاں لی اور جو جگہیں لی گئی تھی ہم نے ان کو خود نہ پاکے وہ حرم شریف سے جگہیں کتنی دور ہیں اور منسٹی آف ریلیجس افیرز کے ان کو کیا ہدایت دی تھی ہم نے محسوس کیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک حاجی کی رہائش پر کم از کم ایک ہزار ریال کا گھپلا کیا گیا ہے ایک ہزار ریال فی حاجی جی فی حاجی مکہ مکرمہ کی رہائش پر اور ہم نے محسوس کیا ایک حاجی کی رہائش پر ایک سو ریال کا گھپلا کیا گیا ہے ہمارے حاجی صاحبان جو جاتے ہیں تقریباً چالیس دن ان کو درکار ہوتے ہیں ایک ہفتہ تقریباً ہمارا ہر ایک حاجی کوشش کرتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں پھیرے اور باقی ان کا قیام مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے تو مدینہ منورہ میں انہوں نے پانچ سو ریال پر حاجی کے حساب سے حاجیوں کا سودا کیا تھا ہم نے جب وہ جگہیں دیکھی جو لی گئی تھی ان کے قریب ہم نے جا کے معلوم کیا ان سے بہتر جگہیں چار سو ریال کی حاجی کے حساب سے دیگر ممالک کے لوگوں نے لیتی اس سے معلوم ہوا کہ کم از کم ایک سو ریال پر حاجی خطلہ کیا گیا مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی رہائش گاہ پر سی حاجی چھتیس سو ریال لکھے گئے تھے ہم نے ان جگہوں کا معاینہ کیا قریبی جو امارتیں تھیں ہم نے ان کو دیکھا کن ممالک نے وہ امارتیں ہائر کی تھی اور لی تھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے چھتیس سو ریال پر حاجی کے حساب سے وہ امارتیں آچھا آچھا ڈاک صاحب ڈاک صاحب بلکل یہ ساری رپورٹ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بلکل کبھی فیل ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے یہ رپورٹ آکے یہاں پر بتائی تو سب سے پہلے وزیر مذہبی امورڈ دیفینڈ کر رہے تھے راوشکیل کو جو کہ ڈریکٹر حاج تھا اور لیکن جب آپ نے اسرار کیا اور پھر پبلکل میں بات آگئی تو آج راوشکیل گرفتار بھی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ راوشکیل صرف ایک شخص تھا جو کہ وہاں پر بغیر کسی کی معاونت کے سرپرستی کے وہ یہ سارے کام کر رہا تھا لیکن کوئی ایک بندہ اتنا بڑا گھپلا نہیں کر سکتا اگر بازاب کا طور پر اس کی غیر جانب دارانہ عدالتی تحقیقات کرائی جائے تو بہت سارے حسین چہرے بے نکاب ہوں گے جب ہم نے رپورٹ مرتب کی تھی تو ہم نے وزیر آزم کو کافی دینے سے پہلے اس کی ایک کافی براہرہ سپریم کورٹ کے چیز جسس کو ارسال کی تھی ہم نے استعداد کی تھی کہ اس کا نوٹس لیں اور ہماری سپریم کورٹ جب دیگر معاملات نہیں تو حالی صاحب آپ کی بات سے اگر آپ برا نہ مانیے آپ کہیں گے تاثر تو نہیں دے رہے کہ ایف آئی اے نے جو گرفتاری دی ہے راو شکیل کی یہ شاید بہت سارے پردہ نشینوں کے نام غائب کر دے گی وہ پبلک میں نہ آپ آئیں گے جو شاید اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھتی تو سپریم کورٹ نے پتا نہیں اس مسئلے کا خود نوٹس کیوں نہیں لیا میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو سپریم کورٹ سنگیدگی سے لے اور میں عزت پاپ چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں تنخواست کرتا ہوں ہاتھ چوٹتا ہوں یہ انتہاری نازک مسئلہ ہے ہمارے حجات کی جو بے عزتی ہوتی ہے جو دربدری ہوتی ہے ہمارے پاکستانی حاجی کی خالی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خالی صاحب کی بات سے جو میں انڈائریکٹلی سمجھا ہوں ان کو شاید اس بات پہ افسوس ہے وہ ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب لیکن چیف جسٹس صاحب بھی تو یا رہے تو صاحب صاحب کو کہیں گے یا ایف آئیے کو کہیں گے نہیں ہے وہی ہے ٹھیک ہے ہو گیا لیکن پتہ ہے کیا اب چیف جسٹس صاحب یا ہماری اور آپ کی اور ڈاکٹر سومرہ صاحب کے پارلیمانی کمیٹی کی اس پوری قوم کی کہہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ راو شکیل کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ کیسے نہیں تو انویسٹیگیشن اور اس میں پردہ نشیلوں کے نام ہے اب بات تلاش کیے جائیں ابھی اجازت سے پہلے نہیں ایک چھوٹا سائی چیز سنیں سنیں جو چیز اچھی بات ہے اس کی تعریف کریں کہ انہوں نے کم از کم از بی گرفتاری تو بہت ڈی ایم جی وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کلیٹیکل ورکر تھا اور ملتان کے ڈی سی جی جی دیسٹس پرنیجمنٹ تو کافتا تھا اور ملتان میں ڈی سی تھا اور ملتان میں ڈی سی تھا اچھا ایک زمانے میں اب بہرحال یار ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے آہا ڈی ایم جی ہوتا ہے یار مجھے پتا ہے ڈی ایم جی زلم پی سی ایس کے اوپر زلم پر ڈی ایم جی ہوتا ہے بہرحال ایک موضوع مجھے اور تنگ کیے دے رہا ہے ریلوے یار ایت کا دن ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں کو آنا چاہتے ہیں اوپ انجن ازارہ جن ڈرائیوروں نے ان کو تنخواہ نہیں ملی تو ہمارے پاس پیکیج ہے وہ دیکھ لیں اور پھر کوشش کریں کہ جلدی سے اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے درم حاجی غلام امن بلور صاحب سے بات کر سکیں جو وزیر ریلوے ہیں آپ نے دیکھتے ہیں جی پیکلے پورٹ کے ہوا کیا جی آج کیوں ٹرینے روکی گئی ریلوے مزدور اتحاد کی کال پر تنخواہیں نہ ملنے پر 22 ٹرینوں کی آمد و رفت اس وقت رک گئی جب ملازمین نے شیڈ میں انجن روک لیے ملازمین کا کہنا تھا کہ انہیں 12 نومبر کو تنخواہیں دینے کا وعدہ کیا گیا جو ابھی تک پورا نہیں ہو سکا صبح 11 بجے ٹرینوں کی بندش کا سلسلہ شام گئے تک جاری رہا تو انتظامیاں ملازمین سے مذاکرہ پر مجبور ہو گئی اور انہیں 16 نومبر کو تنخواہیں جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی جس پر ملازمین نے اتجاج کل ایک بجے تک مؤخر کر دیا ریلوے انتظامیاں اور مزدوروں کے تنازہ کے باعث صبح سے شام تک ٹرینوں کا سلسلہ موطر رہا تو پلیٹ فارمز پر ہزاروں مسافر پنسکر رہ گئے خواتین بچے بزرگ اور سبی ریلوے حکام کو کوستے رہے اور بلاخر مجبور ہو کر مسافروں نے پلیٹ فارم پر اتجاجی جلوس نکال دالا جس میں ریلوے حکام کے خلاف مسافروں نے خوب نارے بازی کی چھوڑے چھوڑے بچے ساتھ ہیں ہمارے ملازمی نے انجن جاری کیے تو ٹرینیں چل پڑی مگر کل مذاکرہ ناکام ہونے کی صورت میں ٹرین کا پییا ای جیسے پہوار پر ایک بار پھر رکھ سکتا ہے ریلوے حکام کی باد انتظامی کے باعث ایک طرح ملازمی کو اتجاج کرتے ہوئے ٹرینیں روکنا پڑیں تو دوسری طرح اس بہمی تنازع کے باعث ہزاروں مسافروں کو کئی گھنٹے لہار میں پیسے مل گیاں کہ ان کو پر ٹائم پر تٹھائیں مل گیاں برکان لوگ کم دے دیں گے انشاءاللہ یارہ بھئی تلتاں خواہیں ساری ہوں کہ ہمیں آج چار بجے بعد پیسے ملیں لیکن مثلا ہے کہ وہ فضول ہی ہوں گے چونکہ ایک دن پہلے دو دن مل جاتے تو بچاروں کپنوں کے لیے کو بچوں کے لیے لکھیاں کریتا نہیں تو حاجی صاحب یہ کون روک کے بیٹھا ہوا تھا یہ ہمارے فانس کی طرف سے فانس والا نے پیسے دیئے نہیں ہم نے مانگئے تھے تب شیصے سے وہ آج کل آپ ہی کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں جیسے ان کا بریوپریٹریز کو مسئلہ ہوتا ہے آج ہمیں چار بجے کے بعد پیسے ملیں گے وہ کیا پیسے ہوئے ہیں نہیں لیکن حاجی صاحب میں آپ سے کیٹیگوریکل اشونس چاہتا ہوں کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ کل گیارہ بجے آپ ان لوگوں کو تنخواہ دے پائیں گے سر انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ لذیر ہنڈر پرسنٹ بہت بہت شکریہ اور اس دعا خواہش کے ازار کے ساتھ بلکل انہیں لوگوں کو اور پاکستان میں جس جس ادارے نے تنوائے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فائدہ اگرچہ نہیں ہے کل دینے کا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ناظرین آپ سے اجاز چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے ہمارا ایمیل ایڈرز ڈی ایم میں ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی نصر جعوید اور مشتاق مناس کو اجاز دیجئے خدا اللہ حافظ